اسلام کوئیورز تم جانتے ہو ایمان بے قصور ہے عمر باہر کھڑا دبا دبا چلایا اس کی آواز میں سختی تھی مگر اتنی تھی کہ زیان کے سوا کوئی دوسرا نہیں سن پایا میری انی بھی بے قصور تھی ان کا کیا قصور تھا عمر نے اس کے بھیجے ہوئے جبرے دیکھے ان میں شدید غم و غصہ تھا وہ کسی کے کیے قصہ تھا کسی اور کو دے رہا تھا عمر نے اسے تعصف سے دیکھا جو ذرا شرمندہ نہیں تھا عمر نے اس شخص کی آنکھوں میں پہلی بار سختی کی انتہا دیکھی تھی وہ صفاقیت کی انتہا تھی تم زیان حیدر تم بدلہ لے رہے ہو ایک بے قصور لڑکی سے نہیں وہ خود رات کو گھر سے نکل کر مجھے موقع دے رہی ہے میں نے کچھ شنکیا اس کا لہجہ کمزور تھا ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا زیان دکھا جائے تو اللہ نے شاہ نواز ملک سے ان کی حفاظت کی اور انہیں میر انکل جیسے شخص نے عزق کی چادر عطا کر دی ان کی بیٹی تمہارے پاس محفوظ ہے پھر تم کس چیز کی صدا انہیں دینا چاہتے ہو میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں عمر کہ ایمان کس چیز نے روکا کہ وہ اپنے گھر کے مردوں پر اعتماد نہ کر کے تم پر اعتبار کرنے پر مجھور ہو گئی میں اسے صرف اس چیز کا حساس درانا چاہتا تھا کہ عمر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوتا وہ کسی کے نکاح میں تھی وہ چاہتی تو آئل سے رابطہ کرتی اس سے کہتی کہ اسے آربل میر سے طلاق چاہیے مگر نہیں اس نے عمر سلطان کو کہا جو اس کا کچھ نہیں لگتا اسے کال کی تمہاری اپنی ایک بہن ہے تم سمجھوئے ہو ایمان کی حکر وہ زہرہ شہنواز کی بیٹی ہے وہ کیا چاہتی تھی مجھے تم سے بہتر پتا ہے وہ بلکل وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے زیان کا لہجہ مضبوط تھا اب کے عمر چوک کر اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا کسی حد تک وہ درست تھا بھلا ایمان اتنی بے وقوفانہ حرکت کیسے کر سکتی تھی تم کیا سوچے بیٹے تھے زیان سارل سے شادی کرو گیا ہسپتال سے باہر نکلتے زیان نے پوچھا جبکہ عمر کے قدم ہسپتال کی سینیاں تیزی سے اترتے وہیں تھم گئے زیان نے اتر کر پلٹتے اسے دیکھا کیا ہوا عمر اس چیچو بنا اپری سیڑیوں میں ہی تھا ایک پوچھا تھا تم ازاق کر رہے ہو مطلب کل جو اتنا سب تماشا ہوا تم ٹھیک تھے وہ میں نے جانبوچھ کر کیا میں ایمان شاہ نماز کو جہاں آرکی جگہ پر رکھ کر زہرہ اور شاہ نماز ملی کو بتانا چاہتا تھا کہ عزت بنانا بہت مشکل ہے مگر اسے ختم کیوں چھٹکے میں کیا جاتا ہے جو رشتہ ایمان کے لئے گیا تھا وہ میں نہیں تو چاچا کے بعد بھیجا تھا زیان کی کہنے پر عمر تیزی سے سینے اترتے اس کے ساتھ ہسپتال کے گراؤنڈ میں گیا وہ لوکسس روئی سے چل رہے تھے لیکن تازہ ہوا بدلتا موسم پنکھوں اور کھلے آسمان تلے تھنڈ تھے نومبر کا آخری اشرا تھا تب ہی خاموشی کے بعد عمر نے اسے کہتے سنا سارا کیا چاہتی ہے مجھے شروع سے پتا تھا مگر میں مجبور تھا وہ منگنی نہیں نکا جیسے رشتے میں بندی تھی میں چاہ کر بھی اس کی چاہت اسے نہیں دلا سکتا تھا پھر وہ کسی حد تک خوش اور مطمئن بھی تھی مگر اب اسے قسمت نے موقع دیا تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ابھی اس کا ڈیوورس ہو چکا ہے اگر تم منع کر دو تب بھی ہماری دوستی ویسے ہی رہے گی مجھے تم دونوں عزیز ہو میں اس کی عدد کے دوران کبھی یہ بات خود سے نہ کہتا مگر تمہاری ماما رات کو آئیل کے پاس انوائٹڈ ہیں وہ اسے کسی لڑکی کا پوچھنا چاہتی ہیں وہ سارا کا ہی پوچھنا چاہتی ہیں عمر نے جھیپ کر ذرا جھڑ کر کہا مگر زیان کے چہرے پر پھینا سکون اسے پر سکون کر گیا ٹھیک ہے تو پھر گھر چلتے ہیں اصد آ چکا ہے میرا خیال ہے یہاں وہ سب دیکھ لے گا ویسے بھی چاہ جان خطرے سے بہار ہے زیان نے کہتے راہ لی ایک بھیانک دن کا انجام بہت برسکون ہوا تھا مگر اگلی صبح سارا کے لیے شاکٹ بھری تھی کیا؟ عمر؟ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور انہیں رشتہ بھیجتے وقت ذرا خیال کرنا چاہیے عدد میں رشتے نہیں بھیجے جاتے سارا نے فوراں سے پیش در جواب دیا تھا اگلی دن صبح اٹھتے ہو سے ناشتے میں یہ تازہ تازہ خبر رشتہ پکا ہونے کی آمنہ نے دی تھی عائشہ مو پر جنرل رکھ کر ہسنے لگی ہس کیا رہی ہو ناشا ہو گیا تو کالی جاؤ سارا نے اسے جھاڑا چلو زیان نے ایک نظر سارا کا غصے سے لال ٹیماتر جیسے چہرے پر ڈالتے کہا تھا تم دماتے چہرے پر دنیا جہاں کا غصہ دبا تھا انہوں نے تو نہیں مانگا ہم نے خود سے دیا ہے رشتہ زیان نے جلتی پر تیل ڈالا یعنی کل وہ شخص میری ہی قزن کے ساتھ ڈیٹھ مارتا پکڑا گیا رات آپ اس پر چیخ رہے تھے کہ ایمان سے نکاح پڑھوالو اب آپ اسی انسان کو اپنی بہن دے رہے ہیں میں اتنی فضول لگتی ہوں کسی اور کا بوائی فرنڈ مجھے دے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے تو بہن کی قربانی جائز ہے نہ چاہتے ہوئی بھی سارا کی آواز بھر رہا گئی اچھا ہے نا اصد نے تمہیں چھوڑا تم بھی بدلہ اس کی بہن سے لے لو زیان نے اسے ستایا ہو مجھے نہیں کرنی یہ شادے آپ انہیں منع کر دیں نہ ہی کوئی بدلہ لینا ہے مجھے اس چک سے نفرت ہے کیسے کر لوں وہ لوگ تو ایمان کا رشتہ مانگ رہے تھے ہم نے زبردستی تمہارا دیا ایمان آربل کے نکاح میں ہے کیسے رشتہ دیتے اس کا وہ کہہ کر باہر نکلا امی دیکھ رہی ہے بھائی کے کام اپنی منگیتر کی بدلے مجھ سے لے رہے ہیں میں زہر کھاروں گی مگر عمر سے شادے نہیں کروں گی آئل کو وہ بھوکی شیرنی لگی اسے ہیرہ سے کوسر بیگم کو مسکرہ ہر دباتے دیکھا جبکہ وہ جانتی تھی کل انہوں نے سارا کی رشتے کی بات خود کی تھی پھر زیان اسے کیوں تنکر رہا تھا وہ آدھے دن سارا کو جلے پیر کی بلی بنی دیکھتی رہی جب صبر نہ ہوا تو شام میں یہی بات گھر آنے پر زیان سے پوچھے نہ سلام نہ دعا نہ پیار بس سوال پوچھتی رہنا کیسی بیوی ہو زیان نے اس کو اس کی بازوں کو اپنی طرف جھٹکا دیتے پوچھا کیا کرتے ہیں کوئی آن جائے گا اس نے چانوں طرف نظر کھما دکھا ایسے ہی اس نے اتنے سال کا ہم سے عمر کے لیے اپنی فیلنگ چھپا کر جو زیادتی کی ہم سب کے ساتھ کی ہے اسی کا بدلہ لے رہا وہ صاف گوئی سے بولا اور سامنے رکھا پانی کا گلاس موں کو لگایا ٹائی کی نار ڈھیلی کرتے اپری دو بٹن کھوڑ کر پیر مہیں صوفے پر لمبے کیے آئین نے خفقی سے اس کے بازوں سے کوٹ پکڑا بس سب سے بدلے ہی لیتے ہیں تمہاری طرف بھی میرا حساب باقی تھا تم سے بدلہ لیا میں نے وہ اسے کونی سے پکڑ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولا لے لیں آئین نے سر جھٹکتے کہا اور خفا ہو کر چلی گئی زیان نے اس کی پشت کو گھرا میں اسی چیز سے بدلہ لوں گا جس چیز کو دیکھ کر تم خفاؤں گی تھی مسکراہت دباتے زیان نے ہاک لگائی تھی اس کے سامنے سے غائب ہوتے آئل کی دھڑکنے بھی ترتیب ہوئی تھی ساتھی بھیگی ہتینیا اس نے آپس میں رگڑتے زیرے لب زیان کو کچھ کہا تھا شاید وہ کوئی گاری تھی جو اس نے اکثر تاج بگم کو دیتے سنی تھی زیان اس کی لپسنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا مجھے آربل کی ساتھ نہیں رہنا اسے میرے ساتھ برا کیا وہ برا مرد ہے ایمان نے احتجاج کیا مگر وہ تمہیں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے زہرہ نے کہا اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے وہ مجھے استعمال کر کے آئل کو بھوٹ جائے اسے میری طلب نہیں ضرورت ہے محبت نہیں بلکہ ٹیشو پیپر سمجھ رہا ہے وہ مجھے تاکہ جب ضرورت ختم ہو تو باہر پھیک دے پھر جو چاہے مجھے اپنے پیروں تلے کو چل ڈالے جہاں آرہ کی طرح وہ پھٹ پڑی تھی ایسا نہیں ہے ایمان مجھ پر ایک بار اعتبار کر کے دیکھو میں بہتر انسان من کر دکھاؤں گا آربل کی آواز پر وہ کرنٹ کھاتی پلٹی آپ یہاں کیسے آئے وہ بپھرے لہجے میں پوچھ بیٹھی دروازے سے آپ کی حمد کیسے میری گھر قدم جبانے کی وہ جیسے سارا غبار لیے بیٹھی تھی حمد میرے نکاح میں ہوئی مانگی اور مجھ سے حمد بوچھ دیو نشہ کر کے کسی کو اگوا کرنا نکاح کرنا اسے آپ نکاح نہیں اسے آپ نکاح کہتے ہیں وہ اسے شرم دلانے والی نظروں سے دیکھنے لگی مگر وہ جانتی نہیں تھی سامنے کھڑا شخص کس دھیٹ خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ اسے اگنور کر کے سب سے مننے لگا کمرے میں اس وقت بلکل خاموشی تھی گھڑی کے ٹک ٹک سب کو صاف سنائی دے رہی تھی جو کے سر کے ساتھ اس نے کہنا شکیا جو کو چھپی ہوا وہ خلط تھا میں اپنی اس حرکت پر شرم داؤں آربر لفظوں کو ڈھونڈ کر جوڑا تھا شاہ نواز صاحب اور زہرہ ہمتنگوشتے جب کیسا جبرے بھیجے بیٹھا تھا اگر شاہ نواز صاحب اسے منع نہ کرتے تو یقین سامنے بیٹھے خوبصورت شخص کا مو توڑ دیتا میں اپنے کیے کا ازالک کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے موم ڈیٹ کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا ایمان چاہتی تھی اسے ہر رسم ہر اعزاز دیا جائے گا حرمان سمان اس کے بعد آپ کی اجازت پر کوئی حرف نہیں اٹھائے گا کوئی کشہ ہی کہے گا اور جب رادی پوچھے گی ملکوں کی بیٹی فرنگی سے بیادی تب کیا جب آپ دیں گے میرے اپا فرنگی تو نہیں ہوں تمہارا کزن ہی ہوں بس میری موم روسی ہے مگر اب تو وہ بھی بیس سال سے نو مسلم ہیں آرور نے مسکراہ ہر دباتے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا سادکی سے سر پر دبٹا جمائے میک اپ سے پاک چہرہ بھوری آنکھوں میں غصہ لیے گلاوی ہوتوں پر اسے گالیاں بکتی سارا سے سادہ سے آسمانی رنگ کپڑوں میں وہ سیدھا دل میں اترتی وہ پری اس کی تھی کزن مائی فوٹ جہاں عرب ہوپو کے بیٹے نہیں ہیں آپ ایمان نے داد پیسے لیکن وہ میری ماں ہیں میں نے ہر چھٹیاں ان کے ساتھ گزاری ہیں ان کی گود میں سر رکھے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں ان کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہیں ان کا پڑھایا قرآن پڑھا ہے ان سے نماز سیکھی ہیں ان سے دین کی وہ باتیں سیکھی ہیں جو مجھے کوئی اور نہیں سکھا سکا ماؤر کیسی ہوتی ہے ایمان میر آربل کی آنکھوں میں تو کھلکورے لے رہا تھا جہاں آرہ کی ذکر پر زہرہ نے سالوں بعد بھی شاہ نواز کی بیمار بوڑی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی میں دس سال کی عمر تک ان سے ملنے آتا تھا میں نہیں جانتا تھا دیڈ ان سے ملنے کیوں آتے ہیں میں ہمیشہ ان کو دیڈ سے لا تعلق رہ کر اپنی بیٹی اور اپنی ذات میں گم دیکھتا تھا دس سال کی عمر کے بعد میں ہائی سکوننگ کے لئے لنڈن چلا گیا کینیڈا کے لوگ کینیڈا کے شہر لو 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 جانا مام سے ملنے تک کا وقت نہیں تھا پاکستان کی ٹور میرے میس ہوئے میں عمر کے جس حصے میں تھا میری ذہن سے آئل اور جہاں آرہ ماہ نکل چکی تھی ویسے بھی ڈیڈ نے پاکستان آنا کم کر دیا تھا مجھے نہیں بتا مگر مجھے بس ان کی سکھائے کچھ دنگی یادیں ذہن کے پاس پردہ خواب لگتی کبھی کبھی میں سوچتا میں نے وہ سب بچپن میں خواب گاہ میں کسی نیکی کی پری سے سکھا آئل کی طرف میرا مائل ہونا سن پہ مخالف ہونا وجہ نہیں تھی بلکہ اس کا میرا خون ایک ہونا تھا یہ صرف قدرت کا مقافات عمل تھا جس میں میں اور آئل سب مورا تھے یقین مانے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے جب اسے خود پر حرام پایا تب فوراں اسے ہر رشتے سے دست بردار کر دیا مگر دل جو ہوتا ہے نا جو جانور سے بھی انصرت کے بعد بہت مشکل سے دست بردار ہوتا ہے میرے ساتھ بھی وہی مستا تھا خیر وہ جانور نہیں جیتی جاگتی انسان تھی اتنی جلدی دل کو کیسے مار لیتا مگر اب ایسا کچھ نہیں میں بہت خوش ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی پر سکون ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا ایمان کمرے سے نکر گئی وہ مزید اس شخص کی صفائی میں کچھ نہیں سرنا چاہتی تھی وہ اس شخص کی وجہ سے زیان کی نظروں میں گر چکی تھی اور اس کا ہاتھ تھامنے کا مطلب تھا اپنا کردار مشکوک بنانا اور وہ ہرگز یہ نہیں کر سکتی تھی میسیس زیان آپ کی پرگننسی بلکل نارمل ہے بچوں کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے عمومن ٹوئنز میں ایک بچہ کمزور یا دونوں کمزور ہوتے ہیں بہت کم ٹوئنز پرگننسی میں دونوں بچے حل دی ہوتے ہیں اور ماشیلہ آپ ان چند ایک خوشن سیبہ میں سے ہیں پھر بھی جو ملٹی ویٹمیز میں لکھ رہی ہوں انہیں آپ ریکلے لیں گی اور ڈومیسچن کو بلکل بھی سکیپ نہیں کریں گی ڈاکٹر زباریہ نے آئل کا مکمل چیک اپ کرتے کہا تھا مگر زیان کو شاید اصلی پھر بھی نہ ہوئی تھی مگر مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت ویک ہو رہی ہے زیان نے دل میں چھپی بات ڈاکٹر سے کہی ڈاکٹر مرد ہم سر مسکرائیں دو بچے انہوں نے کیری کیا ہیں تو وہ بچہ اپنی خوراک اپنی ناشل ماں ماں سے ہی لے رہے ہیں چونکہ بچے ہیلدی ہیں اس لئے اس لئے اسے ملٹی ویٹمین سے ہیں بچوں کی بیدائش کے بعد ممکن ہے آئل کی صحت پہلے سے ڈبل ہو جائے پھر مصرش کا عدمت کریے گا کہ ڈاکٹر میرے میسیس پھیل گئی واپس ریپ میں کیسے آئیں گی ڈاکٹر نے جس طرح کہا آئل کی آنکھیں بھیلیں جبکہ زیان کو کوئی فرق نہ پڑا میں تو اب بھی یہی چاہتا ہوں ان کا سائز جبل ہو جائے شریف شہر کی خواہشات ہمیشہ پوری ہو زوری تو نہیں موں میں بربڑاتی معنی خیز بات ڈاکٹر نے تو نہیں سنی مگر یہ بربڑا ہٹ آئل کی پہنوں تلے سے زمین نکال دی جبکہ انہوں نے خاموش جبکہ انہیں خاموش دیکھ کر اس کی فائل پین اپ کرنے لگی ڈاکٹر زبارے کی کہنے پر وہ لپاہ نکال آئے فارمیسی سے میڈیسن لینے تک آئل نے کمال تحمل سے اس کا انسان گاڑی میں کیا تھا جیسے ہی گاڑی روڈ پر نکلی وہ تو عادل شوشہ کی طرح پھٹ پڑی تھی کیا کہہ رہے تھے آپ ڈاکٹر کو آپ کو سائز جبل چاہیے کس چیز کا سائز جبل کرنا ہے مجھے اچھی طرح بتا ہے زیان نے چھٹی نظر ڈرائیو کرتے اس کے سرکھ تم تماتے چہرے پر ڈالی جو ہلکہ ہلکی ٹھنڈ میں بھی شدہ سے سرکھ ہو رہا تھا پھر ذرا کھنکارتے بولا تمہارا خیال کر رہا تھا تم بہت ویک ہو رہی ہو اچھا شریف و نفس انسان سائز جبل کرنے والی کوئی میڈیسن بھی اکفار لیتے وہ جیسے اس کی شرافت کا پردہ پھار کر ہاتھ میں دے رہی تھی کہ بچی نہ تھی کہ اس کی بےہتہ سرگوشی کا مطلب نہ سمجھتی زیان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ پھیلی بڑی دل جلا دینے والی مسکرہ ہٹ جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی لکھوانے کی کیا ضرورت ہے تم راضی ہو تو میں اپنے سٹور سے لے آتا ہوں تم شاید بھول گئیں کہ تمہارے شہر کا ایک عدد ذاتی میڈیکل سٹور بھی ہے اس نے تفاقہ سے کہا ہم اور اس سٹور میں یہی سب سکتا ہے آئل نے جل کر ٹکڑا جوڑا تو زیان کا چھت پھار کہکا گنجا میری جان تمہیں تنگ کر رہا تھا تم بلکل بھی سمجھدار نہیں ہو اس کا ہاتھ چمدے واپس سے کھاؤ گاڑی کو ریسٹورنٹ کے سامنے رکا آئل اپنی بے وکوفی پر خفیف سی ہوئی وہ کیسے اس کی دکتی رگوں پر پاؤں رکھ کر اسے تنگ کرتا رہتا تھا کہیں سے لگتا تھا اس شخص میں بچمن سے آئل از امیر کی تمنہ کی تھی بلکہ وہ تو جیری بن کر اسے ٹون سمجھ کر ستاتا رہتا تھا مگر آئل کا موڑ سخت خراب ہو چکا تھا کھانے کا آرڈر دینے کے بعد وہ اپنے فون پر آنی والی کال کے دوران اس کو لا پرواہی سے دیکھتا رہا کھانا بھی وہ چپ چاپ کھا رہی تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ بے دلی سے وہ شاید خوش نہیں تھی ٹھیک سے کھائیں باس ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں زیادہ نے اسے کھانا ویسٹ کرتے دیکھ کر کہا میرا دل نہیں چاہ رہا وہ اس کا موڑ آف بھاپ چکا تھا پھر بھی کھانا تو ہوگا میری جان اپنے لیے مت کھاؤ لیکن بچوں کا سوچو وہ اب چمچ اس کی طرح بڑھاتے بول رہا تھا نہیں اس نے سختی سے موڑ بند کرتے منع کیا زیادہ نے دو چار بار کہا مگر وہ نہیں مانی پھر کھانا ختم کرتے اپنے فون پر کچھ دیکھ دیکھتے گی اگدم ہزا سنو ذرا نورے نے بھیجے زیادہ نے پرانے میسیج میں سے ایک میسیج نے کہا رہا پولیس ایک گاؤں سے گزری تو راستہ پوچھیں کی غرض سے کھیت میں کام کرتے بہرے لڑکے کو دیکھا اس کے پاس آئی اور راستہ پوچھا لڑکے نے پولیس والے کو دیکھ کر کہا جناب مجھے تو یہ بیل میرے سوسرال والوں نے دیا ہے میں نے چوری نہیں کہ پولیس والے نے دو بار راستہ پوچھا اس نے یہی جواب دیا تنگ آکر پولیس والے نے کہا قسمان اکھا اتنی دیر میں بہرے لڑکے کی بہری بیوی کھیت میں روٹی لے کر آئی اس نے یہ کہہ کر بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے سوسرال والوں نے مجھے چوری کے بیل دیئے ہیں اور مجھے پولیس پکڑنے آئی ہیں لڑکی کی بیوی مار کھا کر گھر آئی اور بہری ساتھ سے کہا نیو نتری ہے روٹی تو دیر نال پکائی بندے نے مار مار کے میرے پاسٹ سینگ دیے بہری ساس اپنے بہرے خاون کے سر پر کھڑے ہو کر پیٹنا شروع کر دیا کہ بہو کو زیور تم نے کم ڈالا بہو میری ساتھ لڑ رہی ہے بہری ساس کا بہرہ خاون چارپائی بن رہا تھا اس نے درانتی لے کر ساری چارپائی کارتی اور کہا جا جڑا قسم اچھی بنتا ہے اس سے بنوالے دات نپوس سے زیان نے لطیفہ ختم کیا آئیل بھی مسکرائی یہ نورے بھی نا بلکل فارق جوگ بھیجتی ہے ابھی کرو اسے مجھے جانتے ہیں کیا بھیجا اب وہ اپنا فون نکال کر میسیج دیکھ رہی تھی زیان نامحسوس انداز میں ادھر آتا ہوں دکھاؤ مجھے کہہ کر اس کے پاس جاتے اسے چھوٹے چھوٹے نوالے کھلانے لگا یہ دیکھیں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑی گی کبھی فورٹی ڈگری والی گروی میں ہانڈی روٹ روٹی پکا کر تو دیکھو وہ نوری کا جمک سنا دی ہسی کل اسے سسرال اس کا مور منٹوں میں بحال ہوا کل اسے سسرال والے آئے تھے نا آنٹی نے اسے ضرور کچھ بنوائے ہوگا زیان نے اندازہ لگوایا لیکن گرمی کہا ہے موسم کتنا بدل گیا ہے آئل نے کہا ہاں مگر اسے کچن کی عادت نہیں عادت ہو جائے گی جب وہ تمہاری طرح پور پور محبت میں ڈوب گئے کسی کے لیے مہنے سے کھانا بنائے گی اس کا اندازہ کرے گی خیال کرے گی مگر وہ یہ سب لڑکیاں نہیں کریں گی سب میری جان کی طرح سادہ تھوڑی ہوتی ہیں آخری نیوالہ اس کے موں میں ڈالتے زیان نے ٹیشو سے اس کے پنک خورت صاف کے تھے وہ اس کی باتوں کو سوچتے غائب دماغی سے سر ہلاتے اٹھی جبکہ وہ بل مینو کارٹ پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھا میں باہر نکل آیا ہلکی ہلکی بھوندہ ماندی شروع ہو چکی تھی مٹی کی سوندھی سوندھی خوش ہو دل کو موتر کر رہی تھی ایسے میں وہ تھنڈ سے کپ کپ آئی تو زیان نے اپنا سویڈر اتار کر اسے دیا تھا جسے جھجکتے ہوئے اس نے تھام دیا مگر پہنا نہیں میں نے یہ پہننے کے لیے دیا ہے آئیل مگر آپ کو بھی تو تھنڈ رکھی گی گاڑی میں بیٹھے بھی وہ کپ کپ آ رہی تھی زیان نے ایک جگہ گاڑی روک کر اسے تھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے گلاوی ہوت نیلے ہو رہے تھے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کی حدد دیتے پلٹ کر بیک سیٹ پر دیکھا جہاں ایک شاوپر پڑا تھا اس میں سے گرم شور نکالتے اسے دی یہ تو آپ کی نہیں چاہتا رہے وہ جزبز ہوئی فوراں سکون محسوس کرتے اس کی آنا جاگ چکی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کے پاس وہ اسے اُلدو بنا چکا تھا ہاں نہیں ہے میں ہر نئے کپڑے پر خوشبو لگا کر پھر اس سمار کرتا ہوں مگر اس پار اس چادر پر دنیا کی سب سے پیاری خوشبو لگانے کا ارادہ تھا اس کے اظہار پر وہ بلچ ہوئی چادر کی کنارے کو مٹھیوں میں دبا کر گویا خود کے گرد اس کا حسار مضبوط کیا تھا آئس کیم کیا چاہے گاڑی ذرا ہی فوراں سٹریٹ پر آگے ہوئی کے سپیٹ سلو کرتے زیان نے بجھا ایک گلو بیری اینڈ منگو اسکرین ویڈ ایکسٹر چیز اور چوکلیٹ پیز آئل کے جواب سے پہلے ہی ایک جگہ کار روکتے اس نے سڑک کی کنالی لگیا اسکرین پولر کے باہر کھڑے نوجوان سے کہا جو غالبان اندر باہر آڈر لے جانے والا ملازم تھا سر گاڑی میں چاہیے پیک کر دوں یہیں لا دو بھائی ذرا جلدی راستے میں کھائیں گے گھر چل کر اگر بنا دے تو نوازش ہوگی خوبصورت سیاہ لاہ دیتی آنکھیں آئل کی گلنار ہوتے رخصاروں پر اٹھتی گرتی لمبی پلکوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر گئی ہم جیسے عام سے چہروں کو کون پوشا ہے یہاں اداوں کی قیمت ہے سادگی کی نہیں اس کا جواب نہ پا کر زیان نے آہ بری تھی میں بنا دوں گی کچھ چوکر کہتے ہیں جیسے ہی زیان کی نظروں سے نظر ملائیں تو دھک سے رہ گئی اس کے ارادے خطرناک تھے میری طبیعت خراب ہے باہر دیکھیں میں منا کر خود سے دھیان ہٹایا ڈاکٹر نے کہا ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں بیبیز بھی ٹھیک ہیں پیمنٹ کرتے آئسکن کا پیکٹ اسے دیتے اس نے چتا تھی گاڑی سٹارٹ کی تھی ہاں تو لیکن میں پریگنٹ ہوں آپ مجھے یوں حراز نہیں کر سکتے آئل میں نے تمہیں حراز کیا ہے میں نے اور پریگننسی کیا کوئی بیماری ہے وہ اسے گھور سے پوچھا تھا ہاں مجھے بلاوجہ تنگ کر رہے وہ بھی باز نہیں آئی تھی اور تم جو مجھے تنگ کرتی ہو میرے موز اور جذباتوں کا قتل کرتی رہتی ہو کبھی محبت میں میرا ساتھ دو تو تمہاری زندگی میں بھی باہر آئے باہر باہر تو میری زندگی میں آ چکی ہے وہ اپنے زیرو سائز سے کچھ ہی بڑے پیٹ پر ہاتھ رکھتی بولی نہ کرو میں جہرے سونا ہوں بچوں سے یار زیان نے ایسا موہ بنائے کہ آئسکرین سے بھرے موہ سمیت اس کی کل کل کرتی ہسی نکلی تھی خوشیوں کے وقت مدتوں بعد ان کے در پر دستک دیئے کھڑے تھے مگر سازشوں کی بتے سازشوں کی تندہی سے ہوا میں پھیل رہی تھے تو کوئی تھا جو سازشوں کے جال سے بچ جاتا جو حسد کے شر سے محفوظ رہا جاتا کوئی تھا جو بدلے کے آگ میں جھلستنے کے بعد کنن سے سونا بنتا تو کون تھا جو قسمت کا غنی ہو کر سب پا لیتا تھا وہ بھی نام کمل تصویر لے کر جینے والے تھے جی دوستوں آج کے لیے بسیتا ہی کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ یقین ہے پسند آئی ہوگی جوڑے رہی گا ہمارے ساتھ جہاں بہت جدی ایک نئی اپیسوڈ لے کریں گے چلدن چیک کیا اللہ آفیس